بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ڈیر میٹ سٹیو لائیں گے روائل سٹائل ڈیر میٹ سٹیو تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیر میٹ ہے جو پچھلا بچا ہوا تھا لیس ٹائم کا تو ابھی ہم اس کو بناتے ہیں لیس ٹائم ہم نے یہ گوشت لے لیا ہے تقریباً چار پاؤنڈ گوشت لے لیا ہے ابھی اس میں آنین ہے لے لیا ہے پٹیٹو لے لیا ہے ایک آنین مشرم لے لی ہے اور ابھی ہم اس میں مسالے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہے یہ بیپ کا برات ہے اور یہ ریڈ چلی ہے سالٹ ہے ایک سپون ہی میں نے ڈالا ہے گوشت چار پاؤنڈ میں اور گارلک ہے جنجر ہے اس میں علاچی ہے زیرا ہے لونگ ہے دنیا پودر ہے کالی مرچ ہے اور پسی روز میری ہے اور یہ ویجیشی بل بروت ہم نے لیا اور ساتھی بیپ کا بھی بروت برات لیا ہے ابھی ہم اس کو تیار کرتے ہیں یہ میں نے کیٹلی لے لیا ہے پین اس میں آلیو اول ڈال دی ہے آلیو اول میں اور جب آل گرم ہو گیا تو اس میں گوشت کو ہم بون رہے ہیں جب گوشت بون جائے گا تو پھر اس کو نیکس ٹیپ لیں گے گوشت کو زیادہ نہیں بنا تقریباً دس مئنے تک اس کو ہم بونیں گے اس کے بعد ہم اس کو اس کے بعد نکال لیں گے ابھی گوشت کو ہم نے نکال لیا ابھی جو این آنین کو ہم جو این اس کے سلائس چھوٹے چھوٹے دار لیں اب آپ جان رکھنا ہے کہ انگلی نہیں کٹ نہیں یہ پروہشنل کا کام ہے جیسے میں کٹ رہا ہوں بریکٹس کیونکہ میں نے میرے رکسٹن میں کام بہت کیا ہے ابھی ہم نے نکال لیا ہے گوشت بن کے اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اور اس کے بعد نیکس ٹیپ شروع کریں گے ہم کے ساتھ اور مینوائل آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ اسی طرح قیم رہے اور کمنٹ بھی کریں اور سجیشن بھی دیں اور اگر کوئی میں غلطی کر رہا ہوں تو اس کی نشاندہی بھی کریں میں کبھی اس چیز کو معین نہیں کرتا اگر کوئی میری غلطی کو نشاندہی کرتا ہے تو ابھی ہم نے یہ میٹ تقریباً آلماس نکال لیا اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو پیاز ہیں ان کو ہم براؤن کر لیں گے تو ابھی یہ پیاز براؤن کرنے میں ہم میٹ کو تقریباً دس منٹ لگے ہمیں اور پیاز براؤن کرنے میں بھی دس منٹ لگیں گے کہ اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے ہم میٹ کا ابھی یہ براؤن ہو گئے ہیں یہ کیمرا فکس کر رہا ہوں ابھی ہم کیمرا ویڈیو سے پورٹو میں چلا گیا ہے تو اس کو ابھی فکس کر گیا ہے اور ابھی اس کو ہم تھوڑا سا اور براؤن کر لیں گے ابھی براؤن ہوا نہیں تھا اس کے بعد آواز تھوڑی سی لوہ ہے ابھی ہم نے اس میں بڑی دالچنی ڈال دی ہے اور الائچی ڈال دی ہے دو دی اس میں ہی بڑی گاچی اور دال چنی ابھی ہم اس میں ادرک اور لسن کا پاورڈر لسن تھا میرے پاس پشا ہوا اور پاورڈر تھا ادرک کا وہ ڈالا ہے اس کو ہم دو تیم بھولیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں دال دیں گے مشروع ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں مشروع ڈال دیں گے اور جو ابھی ڈال دی ہیں اس کو ہم دو تیم منٹ بھولیں گے مشروع کو بھی تو اس کے بعد اس کے بعد ہم اس میں گریڈ پیپر جس کو بیل پاپر بھی کہتے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد تھوڑی دیر بکرات ابھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اس کو بھی دو تیم منٹ بھولیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں جو ہے نا پٹیٹو جانے نہیں جو سوالو ڈال دیں گے ابھی ہم اس کو بھونٹ رہے ہیں ابھی ہم اس نے پٹیٹو ڈال دی ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا دور کم از کم پانچ منٹے گونیں گے اس کا کل روکہ پتہ چل دے گا آپ کو جا پھونتے ہیں یہ مسالے ڈال دی ہیں ابھی ساگ باگ کی اور ہر لیکٹ اور مسالے ہیں پہلے مسالے میں اس لیے نہیں ڈالے اس میں کیونکہ یہ ہم نے جو بیو سٹیو بنایا ہے لیکن ہم نے دیر کے میٹ کا سٹیو بنایا ہے تو اس میں مسالے پہلے بڑھنا ہوں ان کا فلے گلے تو میں اس لیے بعد میں ڈالیا مسالے ابھی سارے مسالے اس میں ڈال دی ہیں جو مسالے ڈالے ہیں اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں وہ پہلے بھی بتایا تھا اس میں ہم نے نمک نمک ڈالی ہے ہم نے لسن ڈالا ہے ترک ڈالا ہے علاچی ڈالی یزیرہ اللہ دنیا کبورڈو کالی مرچ اور روزمری ڈالی تھی اس میں ساری ملاکہ ابھی ہم اس کا ستھوڑا سب بنیں گے لائک 3-4 منٹس ہے یہ گرین ہری مرچ میں نے ڈال دی ہے ثابت ہے یہ بہت تیز ہے تو میں نے دو ہی ڈالی ہے فور پونڈ میں بہت تیز ہے یہ میں گرد کیا ہم نے گرد میں گرد ہوتی تو وہ ابھی پریج میں پڑی ہوتی وہاں سے میں ڈال دی ہے تو اس کے بعد اس میں ہم ابھی میٹ ڈال دیں گے اور اس میں ہم اور بھی ایک چیز ڈالیں گے جو میں نے اس میں ریسپی میں مینچن نہیں کیا اس میں ٹومیٹو ساس بھی ڈالیں گے تو یہ ابھی گوشت کو تھوڑا سا بونتے ہیں فور پائم منٹس ہے پھر اس میں ٹومیٹو ساس ڈال دیں گے ابھی اس کا تھوڑا سا بونتا تھا تاکہ ساری چیز کو مکس بونتے ہیں اس کو مینوائل آپ کیپ ان مائنڈ ہمارے میرے چانل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا لائک بھی کریں تاکہ آپ تک یہ جب بھی ہم میں لوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن مل دائیں ابھی میں نے یہ ڈال دیا ہے تقریباً ٹری ٹیبل سپون میں نے ڈالے ہیں ٹومیٹو ساس کے آپ فریش ٹومیٹو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹومیٹو کو گوائل کریں اور اس کے اوپر سے سکن اتار دیں پھر ان کو گرائنڈ کر کے وہی پیس بھن جاتا ہے آپ کا وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اور یہ ہم تھوڑا سا بوننیں گے ابھی ہم اس میں براتھ رالتی ہے بیف براتھ ہے یہ حلال بریتھ مراتھ ہے امازن سے مل جاتی ہے میں نے امازن سے لیا اور چکن بھی مل جاتی ہے میں نے دیکھا ہے چکن کے کیوب ملتے ہیں تو یہ بریتھ براتھ رالتی ہے اب اس میں ہم جو ہے نا مکس ویجیٹیبل براتھ جالیں گے یعنیلی چکن کا اگر آپ کو مل جائے تو وہ بیسٹ ہے یا بیف کا مل جائے تو وہ بیسٹ ہے پریفرابلی بیف کا یہ لائم کا جو بھی مل جائے تو میں نے یہ چکن کا ایلیس دو کپ اس کے میں نے ڈال دی ہے تو اس کو ہم اب سلو آگ پہ جب یہ بوائل ہو جاتا ہے سلو آگ پہ ایلیس ٹو آور کے لیے ہم اس کو سلو آگ پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے سلو آگ سے پکتا رہے کیونکہ یہ ڈیر جو کا میٹ ہے جو ہرن کا میٹ ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے بیف بڑا سخت ہوتا ہے اور جب آپ بیف سٹیو بنائے تو وہ بھی یہ یہ روائل فیملی کی ریسپی ہے روائل فیملی کے شیف کی طرح میں نے دیکھی تھی تو ان کا ہے یہ یورپین سٹائل ہے امریکن سٹیو بھی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ اچھی ڈیش ہے اس میں ویجی ٹیبل بھی ہے اس میں میٹ بھی ہے اور یہ ڈرائی نہیں ہے اس میں تھوڑی سی گریوی بھی ہوگی تو یہ مزہدار ہوتا ہے ابھی یہ ریڈی ہو گیا ہے آل موسٹ تو اس کو سرب کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کو یہ ڈیش آؤٹ کر دیا ہے ہم نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ٹو گو موسیقی موسیقی